آج ہم سٹیڈی کریں گے پریپیئر ایتھائلین فرام ایتھائلین برومائٹ ایتھائلین برومائٹ سے ہم ایتھائلین کس طرح سے پریپیئر کرتے ہیں اس کے لئے ہم ایکسپیرمنٹ آج دیکھتے ہیں اور اس کے لئے جو ہمیں اپریٹس ریکوائر ہوگا وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں بنسن برنر، ٹیسٹ ٹیوب، ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر، ٹیسٹ ٹیوب ریک، میچ باکس، سیفٹی گوگلز، میئرنگ سلینڈر، ایرلن مائر، فلاسک اس کو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ ایرلن مائر فلاسک اس کے بعد ہمارے پاس آجائے گا بنسن برنر، ٹیسٹ ٹیوب، ٹیسٹ ٹیوب ریک اور اسی طرح سے ڈیلیوری ٹیوب یہ ہمارے پاس اپریٹس آجائیں گے اسی طرح سے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی کمپلیٹ اسمبلی تو اس طرح سے اسمبلی ہم اس کی سیٹ کر لیں گے ہم سب سے پہلے ایرلن مائر فلاسک اس طرح سے لیں گے یہاں پہ تھیسل فینل ہوگی اس کو یہاں پہ فٹ کریں گے کارک ایک ہم لیں گے اس میں اس کو اس طرح سے فٹ کریں گے ڈیلیوری ٹیوب کو اس طرح سے اور یہ انورٹڈ گیس جار ہم یہاں پہ یوز کریں گے یہ ٹرف ہوگی اس طرح سے اور یہاں پہ وارٹر ہوگا یہ ہمارے پاس کونیکل فلاسک ایرلن مائر فلاسک جسے ہم کہتے ہیں یہ اس طرح سے ہوگا یہ ہمارے پاس ٹوٹل اسمبلی ہوگی اس طرح سے ہم سیٹ کریں گے اور یہاں پہ ایکسپریمنٹ ہم پروسیڈ کریں گے اب ہم دیکھیں گے کہ کان سے کیمیکلز ہمیں ریکوائیڈ ہوں گے اور اس کا کیا پروسیجر ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اب ہم دیکھ لیں گے ہمیں کیمیکلز کان سے ریکوائیڈ ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پہ ہیڈنگ دوں گا کیمیکلز کیمیکلز اور ہمیں اس میں کیا کیمیکلز چاہیے ہوں گے جی پیس آف زنک میٹل میں یہاں لکھوں گا اسی طرح سے الکول اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھ لیں گے الکول اسی طرح سے ہم ایتھائلین برومائٹ ایتھائلین برومائٹ یہ بھی ہم یہاں پہ لکھ لیں گے تو یہ کیمیکلز ہمیں ریکوائیٹ ہوں گے اب ہم اس کی کیمیکل ایکوئین بھی لکھ لیں گے کہ یہ رییکشن ACTUALLY کس طرح سے پروسیڈ ہوگا کیمیکل ایکوئین کی یہاں پہ میں ہیڈنگ دے دیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھوں گا ایتھائلین برومائٹ بلکہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ایتھائلین ڈائی برومائٹ CH2 CH2 یہاں پہ میں لکھ لوں گا بی آر اور اسی طرح سے ایک بی آر یہاں پہ لکھ لوں گا اس کو ہم کہتے ہیں ایتھائلین ڈائی برومائٹ اور ہم یہاں پہ زنک زنک ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں بلکہ ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ پلس زنک اور زنک ڈسٹ ہم ہم یوز کرتے ہیں فائنلی پاورڈرڈ یا فائن پیس آف زنک میٹل ہم یوز کریں گے اور اس ری ایکشن کے نتیجے میں ہمارے پاس پرڈکٹ کیا آئے گی سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو پلس زن بی آر ٹو پلس زن بی آر زن بی آر ٹو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی اوورال ایکوئین آ جائے گی کہ ہم نے ڈائی برومو ایتھین سے ایتھین کو جو ہے وہ پریپیئر کر لی اب ہمارے پاس کیا آگیا جی ایتھین ایتھ ایچ این ایتھین اب ہم اس کا پروسیجر دیکھ لیں گے تو پروسیجر کے لئے یہاں پہ ہیڈنگ آ جائے گی پروسیجر اس طرح سے میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے کہ یہ ری ایکشن اب کس طرح سے پروسیجر ہوگا تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ ایتھائلین برومائیڈ یا ایتھائلین ڈائی برومائیڈ جو ہے اس کا ہم لیں گے ٹو سنٹی میٹر کیوب ایتھائلین برومائیڈ یہاں پہ میں لکھ لوں گا ایتھائلین ڈائی برومائیڈ لکھ لیتا ہوں میں ایتھائلین ڈائی برومائیڈ اس کا ہم لیں گے جی ٹو سنٹی میٹر کیوب اور اس کو ہم ڈالیں گے ٹو سی ایم کیوب میتھانول میں ٹھیک ہے جی ٹو سی ایم کیوب میتھانول میں ڈالیں گے میتھانول ہم یہاں پہ ایز سالونٹ یوز کر رہے ہیں اور پائنٹ فائیو گرام ہم یہاں پہ لیں گے جی زنک ڈسٹ زنک ڈسٹ اور یہ ہم جو ہے وہ ڈالیں گے اور کس طرح سے ڈالیں گے کہ ہم اس کو کونیکل فلاسک میں ڈالیں گے بلکہ میں آپ کو یہاں پہ اس کا پروسیر دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس زنک ڈسٹ ہے میتھانول ہے اور ایتھائلین برومائٹ ہے اس کو ہم ڈالیں گے جی اس کونیکل فلاسک میں تھیسل فنل کے ذریعے یہاں پہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہاں سے ہم اس کو ڈالیں گے اور پھر یہاں پہ ہم اس کو ہیٹ بھی کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا جیسے رییکشن پروسیڈ ہونا سٹارٹ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ایتھین گیس پروڈیوز ہوگی اور یہ ایتھین گیس یہاں پہ ہم کولیکٹ کریں گے یہاں پہ جو ہے کیا ہے جی وارٹر موجود ہے اور ایتھین گیس جو ہے وہ ایر سے ہیویر ہے اس کو ہم اپورڈ ڈیلیوری سے حاصل کرتے ہیں دونورڈ ڈیلیوری آف ایر اور اپورڈ ڈیلیوری آف گیس سے ہم اس کو حاصل کرتے ہیں یہاں سے وارٹر سے ہوتی ہوئی یہاں پہ ہمارے پاس اس گیس جار میں کولیکٹ ہو جائے گی یہ ہمارے پاس رییکشن مکس جیرا کونیکل فلاسٹ میں یعنی اس میں ہم نے کیا ڈالا 2 سنٹی میٹر کیوب ایتھائلین برومائٹ ایتھائلین ڈائی برومائٹ اور 2 سنٹی میٹر کیوب میتھانول اور 0.5 گرام ہم نے زنگ ڈسٹ ڈالا اور اس کو ہم نے ہیٹ کیا تو یہاں سے ایتھین گیس پروڈیوز ہوئی جو کہ یہاں پہ ہم نے گیس جار جو کہ انورٹڈ گیس جار ہمارے پاس تھا اس میں کولیکٹ ہو گئی تو یہ اس کا اوورال جو ہے وہ پروسیجر ہے اب ہم کیسے کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایتھین گیس موجود ہے تو اس کے لئے ہم یہ کریں گے کہ جو ہمارے پاس گیس ہوگی اس میں ہم لائٹن سپلنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوز کرویں گے اس کی ماؤت پہ گیس جار کے ماؤت پہ تو اس سے کیا ہوگا گیس اگنیٹ کرنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اور برن ہوگی یلو فلیم یلو فلیم سے جو ہے وہ ایتھین گیس برن ہوگی یلو فلیم تو یہ چیز ہمیں کنفرم کرے گی کہ ایتھین گیس پروڈیوز ہوئی ہے تو ہم برومین وارٹر سے بھی اس کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ وہ جو ہمارے پاس گیس جار ہے جس میں ہمارے پاس ایتھین گیس ہے اس میں ہم برومین وارٹر ایڈ کریں اور برومین وارٹر جو ہے وہ پیل اورنج ہوتا ہے پیل اورنج برومین وارٹر برومین وارٹر میں یہاں لکھ لوں گا پیل اورنج برومین وارٹر جب ہم اس کو اس گیس سے پاس کریں گے تو کیا ہو جائے گی اس کا کلر ڈی کلرائز ہو جائے گا یعنی برومین وارٹر پیل اورنج برومین وارٹر ڈی کلرائز ہو جائے گا جو کہ کنفرم کرے گا کہ یہ اس میں کیا جی انسچوریٹڈ کمپاؤنڈ موجود ہے انسچوریٹڈ ہائیڈو کارمن اسی طرح سے ایک اور ٹیسٹ سے ہم کنفرم کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں پوٹیشن پر میگنیٹ کی ایم این او فور سولیشن ہم یوز کر سکتے ہیں کی ایم این او فور جو کہ پرپل ہوتا ہے پرپل سولیشن ہوتا ہے اس کا پرپل سولیشن اگر ہم یہ یوز کریں اور اس کیس جار میں جس میں ایتھین موجود ہے ہم اس میں یہ انٹروڈیوز کرویں تو یہ بھی کیا ہو جائے گا ڈی کلرائز ہو جائے گا تو اس کو بھی میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کہ ایتھین جو ہے اس کو ڈی کلرائز کر دے گی جس سے ہمیں کنفرم ہوگا کہ اس میں ایتھین یا پھر ہم کہتے ہیں انسچوریٹڈ ہائیڈرکاربن موجود ہیں تو ہمارے پاس فائنل ریزلٹ کیا آیا کہ ہمارے پاس فائنل ریزلٹ کیا آیا کہ جب ہم نے ایتھائلین ڈائی برومائٹ کو زنک ڈسٹ کے ساتھ ٹریٹ کیا تو ایتھین گیس پروڈیوز ہوئی اور زنک برومائٹ کی فارمیشن ہوئی تو یہاں پہ میں یہاں پہ ریزلٹ لکھوں گا ایتھائلین گیس پریپیرڈ فرام ایتھائلین ڈائی برومائٹ یہ ہمارے پاس فائنل ریزلٹ آ جاتا ہے تو اس طرح سے آج ہم نے یہ ایکسپیرمنٹ سٹیڈ کیا کہ ہم ایتھائلین کس طرح سے پریپیر کر سکتے ہیں فرام ایتھائلین برومائٹ ایتھائلین کو ہم ایتھین بھی کہتے ہیں ایتھین گیس تو یہ تھا دی ہمارے پاس ایکسپیرمنٹ پریپیر ایتالین فرام ایتالین برومارد